اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا what is mtcn یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ منی ٹرانسفر کنٹرول نمبر کیا ہوتا ہے اس کی پیمنہ آپ نے کیسے رسیو کرنی ہے کہاں سے رسیو کرنی ہے اور اس کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام معلومات حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور اس طرح کی تمام ٹپس اینڈ ٹرکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن اب تک بہت آنے پہنچتی رہے جی ہاں دوستو mtcn منی ٹرانسفر کنٹرول نمبر ہوتا ہے جو کہ آپ کسی بھی فارن کنٹری سے اپنے لوکل کنٹری میں پیمیٹ بھیجتے ہوئے یا پھر اپنے لوکل کنٹری سے کسی فارن کنٹری میں پیمیٹ بھیجنے کے لیے جو سروس آپ استعمال کرتے ہیں اسے ویسٹرن یونین کہتے ہیں اور مختلف اور سروسز بھی ہوتی ہیں لیکن اس میں میں آپ کے ساتھ بسکس کروں گا منی ٹرانسفر کنٹرول نمبر کیا ہے تو دوستو منی ٹرانسفر کنٹرول نمبر ایک ایسا سروس ہے جس کے ذریعے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ویڈن فیو منیٹ پیمیٹ بھیج سکتے ہیں اور وہاں پر وہ آپ کا ریسیور آپ اگر سینڈر ہیں تو دوسرے کنٹری کا جو بھی آپ کا ریلیٹیو ریسیور ہے وہ ویڈن فیو منیٹ وہاں پہ پیمیٹ ریسیور کر لے گا تو اس میں دوستو ٹین ڈیجٹ کا کوڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کو کمپیٹر آئی سلپ پہ جنریٹ ہوتا ہے ویسٹرن یونین کے جو ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے کیش لیتے ہیں اور آپ کی پیمیٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور ایک کوڈ جنریٹ ہوتا ہے جسے منی ٹرانسفر کنٹرول نمبر کا آجاتا ہے ایم ٹی سی این کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں آپ کے لیے جو سینڈر ہوتا ہے اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک ویسٹرن یونین کے ذریعے پیمیٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اریجنل آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ کی کوپی ہنی چاہیے اور آپ کا اریجنل بندہ جس کا آئی ڈی کارڈ استعمال ہو رہا ہو اس کا وہاں پر ہونا ویسٹرن یونین کے آفیس میں ہونا ضروری ہوتا ہے یہ تو ہوئی جو سینڈر ہے اس کی طرف سے کچھ معلومات جو کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ریسیور کی طرف سے جاننا چاہیں تو ریسیور کی طرف سے ان کے پاسپورٹ پہ لکھا گیا نام اور ان کا اڈریس ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ان کا وہاں کا نیشنل کارڈ بنا ہوا ہے جیسا کہ سعودی عرب یا دبائی میں اکامہ یا پتاخہ ہوتا ہے تو اسی طرح اسیم ان کا جو بھی آئی ڈی کارڈ ہے وہاں پہ جس پر پیمٹ رسیب ہوگی اس پر لکھے ہوئے نام کے سپیلنگ درکار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا اڈریس ریکوائیڈ ہوتا ہے اور ان کا رسیور کا جو ہے سیل نمبر ریکوائیڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا وہاں پر پیمٹ رسیب کریں گے جی ہاں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ان کو منی ٹرانسفر کنٹرول نمبر سینڈ کرنا ہوتا ہے رسیور کو کریں گے وہاں ویسٹرن یونین کے آفس میں جا کر اور وہی منی ٹرانسفر سیکریٹ جو کوڈ ہوتا ہے وہ شو کریں گے تو ان کو وہاں پر پیمٹ رسیب ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی تھوڑی سی معلومات جو کہ میں نے آپ کے ساتھ منی ٹرانسفر کنٹرول نمبر ویسٹرن یونین کی سروس کے بارے میں معلومات آپ کو دی اس طرح کی مزید معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں ویڈو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ نگے بعد